موسیقی 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 پردان منطری نے آدھنیک اور وستاریت اسپات سینت راست کو سمربت کیا وستار کے بعد اس کی اتبادن کشنطہ میں تقریباً ساٹھ فیصد کا اضافہ ہوگا پی ایم نے اس موقع پر سرکار کی ویبن نے یوجناوں کے لابارتیوں کو پرمان پتر بھی وطرت کیے پردان منطری نے کہا کہ سو بھاگی یوجنا کے تحت ساڑھے تین لاکھ گھر روشن ہو چکے ہیں بھیلائی کا یہ آدھنیک اور پریورتی سٹیل پلانٹ ہم نیو انڈیا کی بنیاد کو بھی سٹیل جیسا ہم مجموط کرنے کا کام کرے گا ساتھیوں بھیلائی اور درد میں تو آپ نے خود انبھاو کیا ہے کہ کیسے سٹیل پلانٹ لگانے کے بعد یہاں کس تصویر ہی بدل گئی چھتیزگڑ کے وکاس کے ادھیائے میں نیا پن نہ جڑا خاص دن کے خاص مواقع پر پردان منطری نریندر موڈی چھتیزگڑ پہنچے پی اے موڈی نے چھتیزگڑ کو ایک ساتھ بائیس ہزار کروڑ کی وکاس پر یوجناوں کی سواغات دی پی اے موڈی نے اپنے دورے میں آدھنیک اور وستاریت بھیلائی اس پاتھ سینتر راشتر کو سمرپت کیا پلانٹ کی موجودہ اتپادن کھرمتہ تین ہزار پانچ سو میٹر اکٹن ہے جو بڑھ کر ساتھ ہزار پانچ سو میٹر اکٹن تک پہنچ جائے گی پردان منطری نے جوئنتی سٹیڈیم سے آئی آئی ٹی بھیلائی کا ڈیجیٹل شلان نیاز کیا چار سو چھوالی سیکڑ میں بننے والا یہ آئی آئی ٹی پوری طرح سے پریعاورن انکول ہوگا اور دوہزار بیس تک بن کر تیار ہو جائے گا پچھلے چار برشوں میں چھتیس گھڑ سمیت دیش کے بڑے بڑے حصوں میں ریکورڈ سنگھیا میں نوجوان مکھ دھارا سے جڑے ہیں دیش کے بکانچ سے جڑے ہیں میں مانتا ہوں کسی بھی طرح کی ہنسا کا ہر طرح کی ساجیز کا ایک ہی جواب ہے چھتیس گھڑ کے وکاس اور روشن ہوتے گاموں میں آپ اجالہ آیا ہے چھتیس گھڑ کے گیارہ سو گاموں میں بجلی پہنچ چکی ہے جبکہ سو بھاگ یا یوجنا کے تحت ساڑھی تین لاکھ گھر روشن ہو چکی ہیں ان کے علاوہ چھتیس گھڑ میں آپ تک 38 لاکھ شوچالے 22 لاکھ اجولہ کنیکشن 26 لاکھ لوگوں کو مدرہ یوجنا کا لاب ملا ہے 60 لاکھ لوگوں کو بیما سرکشہ اور 13 لاکھ کسانوں کو فسل بیما یوجنا سے فائدہ ہوا ہے ہماری ہر یوجنا دیش کے ہر جن کو سممان سورکشہ اور سوابیمان کا جیون دینے کی طرح آگے بڑھ رہی ہے انڈ یہ سرکار ہو یا پھر چھتیس گھڑ میں روانسی جی کے نیترکو میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہو ہم نے وکاس کے مادیم سے بشواس کا ماتاون بنانے کا پریاس کیا پردھان منتری موڈی نے کیندر راجو سرکار کی یوجناوں کے لابہارتھیوں کو پرمان پتر بھی وطرت کیے ان میں سوچنا کرانتی زچا بچہ یوجنا اوجولا یوجنا آبادی پٹٹا اور کیندر کی تمام بیما یوجناوں کے لابہارتھی شامل تھے چھتیس گھڑ میں پردھان منتری کی دو مہینے کے بھیتر یہ دوسری یادرہ ہے اس سے پہلے چودہ اپریل کو بیجاپور کے جانگلہ سے پردھان منتری موڈی نے آئیشوان بھارت یوجنا کے شروعات کی تھی پردھان منتری نریندر موڈی نے راج کے لوگوں کو ایک سے بڑھ کر ایک پریوجناوں کے توفے دیئے انہوں نے کہا کہ بستر کی پہچان اب نقسلی ہنسہ نہیں بلکہ وہاں ہونے والا وکاس ہے انہوں نے نئے رائیپور میں ایک اکرت کمانڈ اور کنٹرول سنٹر کا ادھگھاٹن کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے 36 گڑھ کے لیے بھارت نیٹ پریوجنا کے دوسرے چرن کی بھی شروعات کی پردھان منتری نریندر موڈی نے جگدل پور سے رائیپور کے بیچ ادھان سیوا کا بھی ادھگھاٹن کیا بھارت نیٹ کے دوسرے چرن کی شروعات جگدل پور کے لیے ہوای سیوا ایک دن کے دورے پر 36 گڑھ گئے پردھان منتری نریندر موڈی نے راج کو ایسی سوگاتیں دی جو اسے وکاس کے نئے سطر پر پہنچا دیں گی پردھان منتری یہ پریاس جیسے راج کے لیے کر رہے ہیں جو نقصالواد کی سمجھے سے لمبے سمجھے تک رسد رہا ہے اور وہاں وکاس نئے روپ اور سوروپ میں دس تک دے رہا ہے اس کی پانکی ہم پردھان منتری کے پرتی لوگوں کے اتزاہ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے جی نیوجناو کو سمرپت کیا اس سے راج کے وکاس کو رفتار ملے گی انہوں نے اپنے سمبودن میں کہا کہ بستر میں ہونے والا وکاس ہی اب اس کی پہچان ہے ساتھیوں جس راج کے نرمان کے پیچھے ہم سب کے سردھے اٹل بہاری واجپائی جی کا ویجن ہے میرے چھتیز گھر باسیوں کا کٹھور پریشنم ہے تپسیا ہے اس راج کو تیج گتی سے آگے بڑھتے دیکھنا ہم سب کے لیے ایک بہت سکھا دنوبہ ہے آنند اور پردھانا دے جاں پردھان منتری موڈی نے نیا رائپور کے ایک اکرت کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کا اوڈھاٹن کیا یہ دیش کا دسوہ ایسا شہر ہوگا جہاں یہ سفدہ اپلوبد ہوگی کیندر کے ذریعے شہر کی سنرکشہ کو بڑھانے سرکشہ لوگ سے جوڑی سفدہوں کو مہیا کرائے جائے گا اس کی انمی ششتاؤں میں بھومی آونٹن پانی کا پل سوشنا کا عدکار شکایتوں کے نپٹارے سہیت ناغرگوں کے انسیماؤں کے لیے سنگل ونڈو سسٹم کی سفدہ دیویانگ جنوں کے لیے سرل آوے دن کی ویوستہ پینا بادھا کی پانی اور بجلی کی ساتوں دن اور چوبیس گھنٹے سفدہ اور اس کی سمیہ پر نگرانی ویوستہ ناغرگوں کی سرکشہ کو سنرکشہ کرنے کے لیے نیرکشن کی ویوستہ آپ راتی کتویدیوں کی خراف کاروائی کیا تاہیت نیموں کا پارلن کرنا اور ان پی آر کیامنوں کی ویوستہ سمیہ پر آنگلین بجلی بانی سیور ویوستہ کی یوجنا اور پربندن کا خیال لکھنا شامل ہیں نیا رائپور اب دیش کے دوسرے سمارٹ سٹیز کے لیے بھی ایک مثال کا کام کرے گا جو چھتیس گھٹ پچھڑا آدھی بازیوں کا جنگلوں کا یہی اس کی پہچان تھی وہ چھتیس گھٹ آج دیش میں سمارٹ سٹی کی پہچان بن رہا ہے اس سے بڑا گروہ کا بھی شے کیا ہو پردانمتری نے چھتیس گھٹ کے لیے بھارت نیٹ پہ ریوشنا کے دوسرے چرم کی بھی شروعات کی اس سے چھتیس گھٹ کے گرامین شیطر میں کنیکٹیوٹی کو بڑھا ہوا ملے گا چھتیس گھٹ کی چار ہزار پنچائیں تو تک تو انٹرنیٹ پہلے ہی پہنچ چکا ہے اب باقی چھے ہزار تک بھی اگلے سال پہنچ جائے گا پردانمتری موڈی نے جگتلپر سے رائپور کے بیچ اڑان سیوہ کا بھی ہوتھ بھاٹن کیا پی ایم نے کہا کہ سرکار کی اس یوشنا سے ہوای یاترہ آم نوگ تک بھی پہنچ گئی ہے ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جہان میں جا سکے اس سوچ کے ساتھ اڑان یوشنا چلائی جا رہی ہے اور دیج بھر میں نئے ہوای اڑڈوں کا نرمان کیا جا رہا ہے ایسا ہی ایک چاندار ہوای اڑڈہ آپ کے جگتلپر میں بنا پردانمتری نے آدھی واسینوں کی کلیان کے لئے سرکار کی پتے بددہ کو بھی دہرایا انہوں نے سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منتر کو سرکار کی پراتم اقتا بتایا جمہو کشمیر کے ورشت پترکار اور رائزنگ کشمیر کے سمپادک شجاد بخاری کی شری نگر میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی حملے میں ان کے ایک پی اے سو کی بھی موت ہو گئی شجاد بخاری پر شہر کی پریس کالونی میں حملہ کیا گیا حملے کے بعد بخاری کو اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا پولیس نے شجاد بخاری کی ہتیا کی جانت شروع کر دی ہے اس بیچ کینڈری گرہ منتری راجناس سنگھ نے گھٹنا کی کلی نندہ کی اور پیڑیت پریوار کے پرتی سمویدنا پرکٹ کی انہوں نے ٹویٹ سندیش میں لکھا کہ رائزنگ کشمیر کے سمپادک شجاد بخاری کی ہتیا کو کائرانہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایسے کرتیوں کے ذریعے کشمیر میں شاند کی آواز کو دمانے کی کوشش ہے وہ ایک سہسی اور نیڈر پترکار تھے جمہو کشمیر کی مکمنتری مہموبہ مفتی نے بھی حملے کی کڑی نندہ کی اور ٹویٹ کر گھٹنا پر دکھ جتایا مہموبہ مفتی نے ٹویٹ پر لکھا کہ شجاد بخاری کی ہتیا کے کارن دکھی ہوں عید کے پہلے آتنگ کا خونکھار چہرہ پھر سامنے آیا ہے ہم اس طرح کی ہنسہ کی نندہ کرتے ہیں اور ان کی آتما کی شانت کے لیے پراکھنا کرتے ہیں میری سموہ ادنائیں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں ساتھی کیندری سوچنا اور پرساران منتری راجوزن راٹھوڑ نے بھی اس گھٹنا کی نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کرمیوں کو سرکشت کامکاری محول دینے کے لیے سرکار پرتی بدھ ہے کشمیر میں شجاد بخاری سلاف جہاں بھی غلط کام ہو رہا ہے اس کے خلاف پورے سہاز کے ساتھ ہمیشہ لکھتی رہے گی راجوزن سرکار اور کیندر سرکار پوری طرح سے فریڈم آف پریس کس کے لیے کمیٹید ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے عوض پرہری پترکہ کے یواش اور وشیشانگ کے ویموچن کے اوسر پر کہا کہ اتیت کی سماجی ہی اجوال بھاوش کا آدھار ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ مہارانہ پرتاپ کے سودیش، سودھرم اور سواہیمان کے آدرش ورطمان سمیہ میں بھی پورے دیش کے لیے پریرک اور انکرنی ہیں مہارانہ پرتاپ کے ساتھ سنگرش کرنے والے جنجاتی سماج کے لوگوں میں بھی دیش اور دھرم کے لیے بڑیدان کرنے کی پربل بھاونا تھی مہارانہ پرتاپ کا عشو چیتک دھارو سماج کے گھرگر میں پوجا جاتا ہے راست نائکوں کے سنگرش اور سفلتا کا آدھاری سماجی سمرستہ کی بھاونا رہی ہے جیسے سماج کو بڑے دیش آتی ہے ہم آج بڑے دکھیں نہیں ہیں ہماری خوابتیں خراب ہو گئی ہیں خوابتی گھاٹی کے یکتر کے بعد ان کی تو سینہ کی پھڑی الگ الگ اور گئی تھی اسی میں سے کچھ لوگ یہاں آگئے ہوں گے ہم ان کی سمتانے ہیں جو کی یکتر سے ہم تھاکے تھے اس لئے آج بھی چھوک کر کے رہتے ہیں کہ سماج کے سامنے کیوں وہ دکھائیں گے لیکن رکھت ہمارے پاس آج بھی بھارت کا ہے میوارت کا ہے اور جہاں ہمیں بھی پیش اور گھرم کی ناکھ آئے گی ہم ہمیں سب وہاں کھڑے ہوں گے ہم لوگ کسی چاہتی میں نہیں مسے گے کسی بھی ہمیں اس میں نہیں مسے گے جس کے قارن ہی ہماری آنے والی مینی کو کھونا کھونا پڑے اور یہی اسکتی دیکھے بھارت کوڑ کے ایک محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ خواہوں چنجاتی کی بیچ میں چلے جائے گی آپ انجھ چنجاتی سماج کے بیچ میں چلے جائیے وہ اپنے آپ آج بھی اپنے آپ کو یوکھا قوم کے روح میں پرسکت کر دی ہیں وہ آج بھی اپنے آپ کو اس روح میں پرسکت کر دی ہیں کہ مواسطہ میں بھارت کی پراجین سینہ کے حصے ہیں پراجین سینک ہیں پراجین یوکھاں ہیں ہم نے اس دیس اور اس دھرم کی رنزتہ کے لئے اپنا سبسطہ نے اچھاور کیا ہے اور ہم کبھی بھی اس دیس اور اس دھرم پر پھر آج نہیں آنے دیں گے مہلا سرکسہ ایک چمتی بنی بھی مہلا سرکسہ کی سروپ میں ہونی چاہیے ہمارے آج کے اس کاریکٹرم کے اسیس تک بھی سیما نریندر تھاکوچی نے اپنے بودھم اس بات کو اُلے ہوئے کیا کہ ایسے مہاڑا پتاک کے دلترز کے بارہ کور امر سن کے بارہ جب کچھ مہلاوں کو بندھک بنا کر کے رکھا گیا مہاڑا پتاک آپ کو جانکاریت ہوتی ہے تو اس ویم جا کر کے مکہ منتری یوگی آدیتناتھ نے 21 جون کو چطورت انتاراستری یوگ دیوس میں بیعا پک تیاریاں کیے جانے کے نردیش سمکشہ ویٹھک میں دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کاریکٹرم پورے پردیش میں آئیوجیت کیے جائیں اور سماعت کے سبھی ورگوں کو اس میں جوڑا جائے یواؤں کو یوگ کی دشا میں لانے کے لیے وشیش کاریکٹرم چلائے جائیں یوگ دیوس پر اور پریوک کی جانے والی ٹی شٹ میں کمب کا لوگو پردرشت کیا جائے یوگ پرشکشکوں کے سہیوگ سے کشلطہ کے ساتھ سہیوگ کرنے کا پرشکشن لوگوں کو دلائیا جائے ضروری پربند سمیہ سے سنشت کیے کر لیا جائیں جس سے کاریکٹرم کو ویوستیت ڈنگ سے سنچالت کیا جائے میرٹ میں بھی انتاراستری یوگ دیوس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کریڑا بھارتی اور چودری چرلن سنگھ ویشوی دیالے دوارہ ساتھ دیوسی نیشل کی یوگ شیویر شروع کیا گیا ہے شیویر کا شبہ رمب کرتے ہوئے یوگا چوارے سوامی کرمویر مہراج نے کہا کہ من اور مستشکوں کو سوست رکھنے کے لیے یوگ آسن آوشک ہے یوگ دیش کے اندر شانتی کا سندیش دیتا ہے اس سمیہ ویشو میں لگ بھک جیوان کا آدھار ہی ہمارے دیش میں یوگ ہے یہ بھارتی سنسکرط کے ساتھ آگے بڑھ کر جیوان کو نیروگ رکھنے کی پرمپرہ ہے ساپ سترا ہو اور پریوار اور دیش کے اندر شانتی کیسے ہو یہ کل یوگ ہی دے سکتا ہے مہرشی پتنجلی نے ایک ستر دیا اہنسہ پرتشتہ ہمتت سنیدھو ویرتی آگا ہے کہ جب وقتی اہنسہ میں پرتشتہ ہو جاتا اہنسہ کو چھوڑ دیتا ہے تو میں سمیہ تو راش سماج پریوار سبی کے اندر ایک شانتی آتے پیس ہوتا ہے تو یوگ ہمیں یہی سکھاتا ہے ساتھ دیوارس یہ شیویر ہے اور اکیس جون کو انتر راستی ہے یوگ دیوارس منایا جا رہا ہے یوگ جو ہے جیون کا آدھار ہے اگر یوگ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یوگ ہے تو نیروگی کھایا ہے اگر یوگ ہے تو یوگ سمس جیون کا آدھار ہوتے ہوئے بھی جیون کو ایک صدر روپ میں چلانے کے لیے بہت ضروری ہے بینا یوگ کہ ہم اس جیون کی کلپنا نہیں کر سکتے یہاں پر وشوی ودیالے میں ہر پرتی ورش کی بھاتی یوگ دیوارس کا آرم پرارم ہوئا ہے اور یہاں ہم فٹنیس کے لیے اپنے یوگ کرتے ہیں اور پورے بھارت دیش میں پورا وشوی یوگ کو اپنا جنپد ہاپڑ میں کریڑا بھارتی کی اور سے بالکاؤں کو آتمرکشہ کا گون سکھانے کے لیے وشے شیویر لگایا گیا اس شیویر میں سیلف ڈیفنس پرشکشکوں دوارہ بالکاؤں کو یہ ٹریننگ دی گئی آئے دن محلاؤں کے ساتھ بڑھ رہی چھیرچہ کو روکنے کے لیے ان کو ششکت کیا جانا آوشک ہے اس کارکرم میں راج بھرسہ سانسد انیل ساغر نے شرکت کرتے ہوئے محلاؤں کو آتمرکشہ کی ٹریننگ دینے کے کارکرم کی سرہانہ کی اس کارکرم میں لگ بھک تین سو چھاتراؤں نے بھاگ لیا جنہیں دوپٹے کو ہتھیار بنانے کی ٹریننگ دی گئی کیوں کے لیے سیل دیفنس کی بتائیں جا رہے ہیں یہاں پہ کیمپ میں جہاں پتا چلا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں اٹینڈ کر لیا سیل دیفنس میں سیلے سیکھنا جاتی ہوں کیونکہ اس سے ہماری آتمرکشہ ہو سکتے ہیں ہم ابھی آتمرکشہ کر سکتے ہیں اور اس سے دوسرے کو اگر ہم اگر ہمیں وہ چھوئے یا کچھ کرے ہم اس کو اس کے دکھا سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی آتا ہے تم ہمیں نہیں چکتے اس طرح کے کارکرموں سے محلاؤں میں پرشکشن کے بعد بھروسہ بڑھتا ہے جس سے کسی انہونی کو یہ ٹال سکتی ہیں ایسے کارکرم نیرندر چلتے رہنے چاہیے جس سے محلائیں اپنی سرکشہ سوہم کر سکیں بچیاں جو آج کل بچوں کے ساتھ بہت ساری ساماجی گرکتے ہو رہی ہیں ان سے بچوں کو کیسے مضبوط کرایا گا ہے کیسے انہیں سیل پرشکن سکھایا ہے بہت سوہم کر سکتے بہت سوہم کر سکتے آپ سبھی ٹیم کا آپ سرکشہ خود کر سکتے خود مضبوط کر سکتے یہ ادیشی ہے گونڈا زلے کی بالکاؤں میں آتمبل ایم سوہم سرکشہ کے لیے تائیکوانڈو کی شکشہ دیا رہی ہے پردیش میں تائیکوانڈو راج اسطری پتیوکتہ میں جنبت کا دوسرا استحان رہا ہے یہاں کے ساتھ بچوں نے گولڈ میڈل پرات کیا ہے ان بچوں کو میڈل اور اسمیتی چند دے کر دیوی پارٹن مندل کے آئیوکت سودش کمار اوجہ نے سمبانیت کیا انہوں نے کہا کہ یہ بالکاؤں کو ٹریننگ سرکشہ پردان کرتی ہے اور کھیل میں بھی یہ اپنا نام بھی روشن کرتی ہیں ہم لوگوں نے اپنے پوری ٹیم کے جا کے برے لے میں ہم لوگ کھیلے اور ہاں پہ ہم لوگوں نے سیکنڈ پوزیشن خاصل کیا ٹائیکوانڈو اس لئے سکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے میں اپنے سرل دیفنس کے لئے بھی سکھ رہی ہوں میں اپنے میں بابا کا نام بھی روشن کرنا چاہتی ہیں ساتھ میں اپنے بوچ اور سب کو مطلب مرکزی چاند کمیٹی فرنگی محل کے صدر کازی شہر مولانا خالد رشنگی فیر فرنگی محلی امام عیدگاہ نے لکنو نے اعلان کیا ہے کہ کل انتیس رمجان المبارک کے مطابق چودہ جون دوہزار اٹھارہ کو چاند نظر نہیں آیا جس کے قرار لکنو میں عید سنیوار کو منائی جائے گی تیس سال بعد ایسا مبارک موقع ہے جب روزے دار صبح جمعے کی نماز ادا کریں گے اور شام مطابق چودہ جون کو لکنو میں چاند دیکھنے کا احتمام کیا گیا لیکن لکنو میں چاند نظر نہیں آیا اور ہندوستان کے کسی بھی دوسرے علاقے سے چاند کے خبرانے کی کوئی شرعی شہادتیں بھی موصول نہیں ہوئیں جس کی بنیاد پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ عید الفدر کا تیوہار سولہ جون کو پورے ملک میں پورے ہندوستان میں منایا جائے گا میں تمام لوگوں کو جل کی گہرائیوں سے عید الفدر کی جلی مبارک بات پیش کرتا ہوں پردیش پولیس کے مخیہ سمی سبھی جنبتوں کے ورست پولیس ادھکاریوں نے کل شام شہروں میں فٹنس ابھیان کے تحت پیدل مارچ کیا پردام ندری کے فٹنس چیلنج کو سیوکار کرنے کے بعد کل انہوں نے دیش بھر کے سبھی پولیس ادھکاریوں سے بیکشا کی تھی کہ وہ اپنے ہاں بھیر بھارو علاقوں میں پیدل مارچ نکال کر اپنی فٹنس کو بنائے رکھنے کا پریاس کریں اسی کے مدی نظر لکنوں میں پردیش کے پولیس مہاندیش اوپی سنگھ کے ساتھ اپر مہاندیش قانون ویوستہ ڈی ای جی سمیت تمام پولیس ادھکاریوں اور کرمچاریوں نے چوک شیطر سے پیدل مارچ کرتے ہوئے ایش باغ استطعید گاہ پہنچے پردیش کے ڈی پی اوپ پرکاس پردیش پر بھریلی پولیس کے عالی عدی عدی کاری نے پیدل مارچ نکال کر جنت کو سرکش کا سندیج دیا سواست کے ساتھ سرکش کے لیے اس طرح کی مارچ کا پردان منطری نے آوان کیا تھا کلہ تھانا شیطر سے شروع ہو کر پولیس کا یہ روٹ مارچ کئی سمیدن شیل شیطروں سے ہو کر گزرا اس کا عدیش جنت کو بھائی مکت باطن سے نجات دینا ہے پولیس کے ساتھ ساتھ زلادکاری بھی اس مارچ میں شامل ہوئے اور شہر کے کئی شیطروں کی سرکشہ ویوستہ سمیت کئی سمسیاؤں سے آوگت ہوئے یہ ماننی مفمنتری جی کا نردیش ہے پیدل گست پولیس کرے اور پولیس کے جوان ہمیشہ پیدل گست کرتے رہتے ہیں لیکن چونکہ تہوہار نزدیک ہیں الویدہ کی نماز ہے عید ہے اس وجہ سے سبھی لوگ سنگ روپ سے نکلے ہوئے ہیں اور وشش شوپ سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صفائی کے سمند میں جو لوگ نے بات رکھی تھی پیس کمیٹی میں اور ان فورم پہ اس کا جمینی طریقے سے کتنا پالن ہوا ہے اور ہمارے ادھینست کرمچاری بیبھاگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اس کی بھی ایک طرح سے ہم لوگوں کو جانکاری ہو کسانوں کے لیے کرت سنکل پی یوگی سرکار کی گھوشت یوجنہ کشانبی میں ادھیکاریوں کے کارن کسانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں سرکاری تنتر سے پریشان کسانوں کی اندیکھی کے پرشاشن پر آروپ لگائے کسانوں نے دھرنا پردرشن کر اپنی ملو سویدھاؤں کی مانگ باہر کی تیاریوں اور بچاؤں کو لے کر آزم گھر پرشاشن اور پولیس نے موگ ڈل کیا گھاگرہ ندی کے کنارے بسا آزم گھر ہر بار برسات میں ندیوں سے ہونے باہر کا پرکوب جھیلتا ہے پرشاشن نے اس کارکرم کے مادہم سے لوگوں کو باہر سے بچنے کے طریقے بتائے جس اسے آبدہ کے سمیہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں وہیں کرمچاریوں کو بھی سنیوت عبیاس میں بچاؤ کے طریقوں کی جانکاری دی گئی جنپد میں باڑ ہر سال آتی ہے اور یہ نئی بات نہیں ہوگی کہ باڑ آئے باڑ کی سمہونہ بھی ہے ہمیں آج دیکھنا چاہ رہے تھے کہ باڑ کی پرشتی ہوگی تو ہماری پوری ٹیم کس پرکار سے سمویدن سیل ہو کر کے بہت ہی سکری روپ سے باڑ پیڑتوں کی سایتہ کرے گی اس لئے آج ان کا پورا ایک ابھیاس کرائے گیا ہے سارا سامان ساری بیوستہ ہیں ون جیو جنتوں کو پراکرتک واس آواز ایمم ایکو پریٹن کے لیے وگیہات دودھوہ نیشنل پارک مانسون شتر میں پرارم پندرہ جون 2018 سے پندرہ سنگھا تیندوہ ہاتھی گینڈا ہرن کی ویبھن پرجاتیوں کے ساتھ رینگنے والی جیو وا پکشیوں کی ویبھن چار سو پچاس پرجاتیاں یہاں پریٹک کو لبھاتی ہیں یہاں کے ادھکاری اس سمائے کا اپیو کرتے ہوئے آنے والے سمیں پریٹک کو ایک شیطر میں ادھک سے ادھک آمنتی کرنے کے لیے کام کریں گے وشو رکتداتا دیوس کے اوسر پر کل بارانسی کے سر سندرلال اسپتال میں بلڈ ڈونیشن قیم کا آئیوجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے رکتدان کیا ایک یونٹ رکتدان تین زندگیاں بچاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اور رکتدان کرنے سے کوئی بھی شارعیل سمجھ نہیں آتی ہے کوئی بھی سوست ویکتی جس کی عمر اٹھارہ سے پینسٹ ورش تک ہے اور جس کی ہیموگلومین لیویل بارہ دشملو پانچ سے زیادہ ہو وہ چاہے تو سال میں چار بار رکتدان کر سکتا ہے اس سے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی بلکہ اس کے شریر میں نئے رکت کا نرمان ہوگا اس کے ساتھ ہی بلیڈ بینک کے ڈاکٹر اس کے سنگھ نے بتایا کہ کوئی بھی سوست ورکتی جس کا ہموگلومین لیویل بارہ دشمبلو پانچ سے عدیق ہو سال میں کم سے کم چار بار رکتدان کر سکتا ہے ایسا کرنے سے اس کا رکت پتلا ہوتا ہے وہ ہردے کی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے اور کینسر جیسے روگوں سے بچا جا سکتا ہے موسم پردیش میں آئے آندھی طوفان سے کئی دنجپتوں میں بھیجرن تباہی مچائی اس کے قرار پردیش لکھنو موسم بھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں کئی ستھانوں پر دھول بری آندھی اور بارش کی چیتاونی جاری کی ہے سرکار نے آدھکاریوں کو لوگوں کی رہت اور بچاؤ کے نردیش دی ہیں پردیش کے پردیش 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 درسم دو کانپور 40 درسم ایتر کو راست کو کیا سمر پردیش جگدر دو سے رائی پردیش بیچ بلان سیوہ کا کیا شوہر آئی ٹی بھلائی کیمپس کی رکھی آدھار شکلہ ایت کے مبارک موقع پر آتنکیوں نے کشمیر کے ورش پتھکار شوزاد بخاری کی کھولی مارکر کی ہتیا سجنا پرسانو منتری راج وردن راٹ اور کشمیر کی موقع منتری محبوبہ موسیقی کی گھردن کی نزدہ موقع منتری یوگی آدھر پتھکار کے یوش شوار وشش شان کا کیا بھی موچن کا عدید کی سمجھ ہی اجوال بھوش کا ہو سکتا ہے آدھار اور مقیمتری یوگی آدھر نات نے انترداز کی یوگ دیوست کی تیاریوں کا دیا جائزہ دیا آوش مردیش پورے پردیش میں یوگ دیوست کی ویاپک تیاری اور اسی کے ساتھ یہ سمچار بولیٹن سماپت ہوتا ہے نمس کال موسیقی